نمشکار انڈیا وائس دیکھ رہا ہے آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شیون دو میں انڈیا وائس کے خاص کارکرم خبر دن بھر میں آپ سب کا سواگت ہے رکھ کریں گے خبروں کی اور آپ کو بتا دیں کہ پردان منتری نرندر موڈی لوگ صبح چناف کے لیے رویوار کو بی جے پی کا گھوشنا پتر جاری کر سکتے ہیں بی جے پی اپنے گھوشنا پتر کو سنکلپ پتر نام سے جاری کرتے ہیں سوٹرو کے انصار پردان منتری موڈی رویوار صبح نو وجے دلی میں بی جے پی مکھیالے میں پارٹی کا منفیسٹو زاری کریں گے اس موقع پر بی جے پی کے ادھیاکشہ جے پی نڈا گریہ منتری امیش شاہ رکشہ منتری راجنہ سنگھ اور ساتھ میں کئی اور بڑے دگج نیتہ موجود رہیں گے خبر رائی بریلی سے ہے جہاں لوگ سبا چناف سے پہلے کانگریس کو بڑا جھٹکا لگا ہے ایک درجن صدق کانگریس کے پدادکاری بی جے پی میں شامل ہو گیا آپ کو بتا دیں کہ دینیش پرطاب سنگھ پورو منتری مکٹ بیہاری بی جے پی میں شامل ہو گیا صدستہ جلا جھکش کی موجودگی میں بی جے پی میں انہیں شامل کر آیا گیا دیش کے سوسی پردان منتری آدھنی نریند موڈی جی انتر پردیش کے سوسی مکہ منتری آدھنی یوگی جی بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتیوں سے پرباویت ہو کر کے رائی بریلی کے بہت سارے سکریے کانگریسی جو بڑے پدوں پر جلاستر پہ تھے انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی جوائن کیا ہے میں انہوں سب کا ہردے سے سواغت کرتا ہوں دھنیواد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایسے اور سر پر بھارتی جنتہ پارٹی کا سہیوک کرنے کرنے لیا ہے جس میں بھارتی جنتہ پارٹی کو آوستکتا تھی بھارتی جنتہ پارٹی اس کے لئے ان کا احسان بھی مانے گی اور ان کو پریوار کا حصہ مانتے ہوں ان کے سممان کے صدیو سرچھا کرے گی سب کوئی جانتا ہے رائی بریلی بڑی بے سبری سے گاندھی پریوار کا انتجار کر رہی ہے گاندھی پریوار آوے اور دوی ہجار انیس کا بدلہ بیاس سے چکاوے ڈیڑھ لاکھ سے سونیا گاندھی جیت کے گئی ہیں اور تین لاکھ سے پریانگا گاندھی کا ہرائے کے بھیجے کا انتجام رائی بریلی کر چکی ہے یہی دن رائی بریلی دیکھنا چاہتی بھارتی جنتہ پارٹی کا پرتیاسی پہلے دن سے گھوشت ہے جو نہ سمجھ پائے وہ نہ سمجھ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا پرتیاسی کمل ہے اور وہ لگاتار گھوشت ہے یہ دربھاگ کی بات ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا ٹکٹ ہے تو سنسدی سمیتی کرتی ہے لیکن کانگریس پارٹی کا ٹکٹ تو کانگریس کے نیتا جن کو لڑنا ہے انہی گتے کرنا ہے تو وہ سویم نہیں نیڑنے لے پا رہے ہیں جن کو رائی بریلی سے لڑنا ہے کہ ہم کو لڑنا ہے کہ نہیں نیڑنا تو یہ رائی بریلی کی طاقت یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی طاقت یہ ہوئی ہوگی موڈی جی کی نیتیاں یہ دکھاتی ہیں کہ کانگریس بھاگی ہوئی ہے ڈری ہوئی ہے رائی بریلی سے اس لئے بیدان چھوڑ چکے ہیں لوگ سبا چناؤ دو جار چوبیس کے مدنظر چناؤی پرچار کا دور اپنے انتیم پڑھاؤ میں پہنچ چکا ہے اس بیچ اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتناتھ شنیوار کو نینی تال پہنچے یہاں انہوں نے چناؤی ریلی اور جن سبا کو سمبودت کیا انہوں نے کہا کہ میرا بچپن ہی اترا کھن میں بیتا ہے یہاں جب میں رہتا تھا تو دور جا کر پانی لانا پڑھتا تھا سنیو دیش کے بارے میں نہیں سوچتی جاتی کے نام پہ لڑاتے تھے تشتی کمر کی راز لیتی کرتے تھے اراجکتہ پیدا کرتے تھے یہ جو بڑی ورطن دیش میں دیکھنے کو ملا ہے آپ کے ایک وٹ نے کیا ہے آپ کا ایک وٹ گلت ہاتھ میں جاتا تھا دیش کو بربادی کیوں لیتا تھا آتنگ باپ بڑھتا تھا رستا چار رہاتا تھا سمپردائے کے نام پر سماج پہ تناؤ پیدا کرتا تھا آپ نے ایک وٹ بی جے پی کو دیا موڈی جی کو دیا دیش کا کائی کلب ہو گیا نئے بھارت کا درشن ہو رہا ہے ایک بھارت فریشت بھارت کے درشن ہو رہے ہیں گلومل پاور کے روپے بردے میں بھارت کو ہم سب دیکھ رہے ہیں اور ہماری پیڑی تو سو باگی سانی ہے ہم یہ سب کارے دیکھ رہے ہیں اور اسی لئے آج مجھے ہلوانی میں آپ کے بیچ میں آنے کا آپ نے اوسر ریا میں جانتا ہوں کہ تمہارا اترا کھڑ تو راشت دھرمے کے ساتھ ہوگا چاہاں بھارت بھارت کی جنتہ کے اتنے جو ہوگا اترا کھڑ میں ہی ہوگا اور مجھے کوئی سندے نہیں کہ آپ سب کمل چنانچند کے ساتھ موڈی جی کو تیسری بار کاریکار دینے کیلئے پتی ودہ ہو چکی ہے پھر سندگل کی تھی لیکن ایک دہت کا ملوہم کرنے کی دیس سے آج آج مجھے آپ کے بیچ میں آنے کا اوسر پر کروا ہے اور میں آپ سے پیل کرنے کی جائے ہوں بہنور بھائیوں موڈی جی کا تیسرا کاریکار پہلے تین ورس میں بھارت کو دنیا کی تیسری بڑی ارتبیوستہ کی رکھ میں ستھاپیت کرنے کیلئے بڑا مہتفل ہوگا نو زمانوں کی نوکری اور گوشکار کے لئے محلاؤں کی سمبردی کے لئے کسانوں کی خسالی کے لئے بیاباریوں کی رکھوالی کے لئے یہ بھیان رندر آگے بڑھنا ہے چائیوہ گریب کنیان کا کاریا ہو چائیوہ بکاس کے کاریا ہو چائیوہ آسپا کا سمبان ہو اور چائیوہ باست کے سرکسہ اور سمبردہ کی بات ہو بیسوک منچ پر سمبان کی بات ہو بہنور بھائیوں آزادی کے بعد دیس کا سب سے اچھا جو سڑی یکمانا جائے گا وہ موڈی جی کے کاریکار کے دس ورس ہیں اور اس لئے موڈی جی کے دس ورس کے کاریکار میں بھارت نے جموچائیوں کچھ ہوا ہے اس میں اور تیجی آنی ہے اس تیجی کے لئے موڈی جی کو تیسرا کاریکار بھی چاہیے تیسرا کاریکار بھی چاہیے میں پوچھنا کرنا ہوں بہنور بھائیوں کیا قسمیر میں دھارہ تین سو ستر کانگریس ہٹا پاتھی کیا ہٹا پاتھی یہ کوئی لو نہیں کی تھی کہ سانسیہ یہ آتنگباد کا جو جہر ہے تو دھارہ تین سو ستر سے دیس کے دھمنیوں میں گل رہا تھا یہ دیر کانگریس کی ہے یہ کسی اور نے نہیں دی یہ کانگریس نے دی یہ بیماری موڈی جی نے بیماری کو ہمیسہ کلے سواکتہ کر دیا ایک دیس میں دو پردھان دو بدھان دو نسان نہیں چلیں گے نہیں چلے کا جو دعوان ہے اس پاتھ پورا کیا ہے موڈی جی کے نترکتوں میں تین طواق کی کوپردھان کو سواکت جا کانگریس کر پاتی کانگریس کو تو پیڑا ہو رہی ہے ایک اتراکھنڈ نے سمان ناگری کانون کیوں پاس کر دیا یعنی کانگریس کو پیڑا ہو رہی ہے جبکہ سواکت کیا جانا چاہیے یہ بیوہ ہو بناسط ہو ناگریک تاکہ ہو ایک سمان کانون ہر ناگریک کے لئے تیار ہونا ہی چاہیے اور یہ کار نے اتراکھنڈ سرکار میں کیا ہے دھامی جی کو اور ان کی کھوڑی کائٹنیٹ کو دھردے سے بڑھائی دیتا اتراکھنڈ میں بہت پہلے کام ہو جانا چاہیے لیکن کار کرنے کے لئے امت چاہیے تو وہیں پورو سیم اکھلیش ویعادو موجفر نگر پہنچے جہاں انہوں نے کہا کہ یہ دیش کا وصیش چناؤ ہے سامنے وہ طاقت ہے جو سمدان کی ادھیکار چھین رہی ہے یہ سمدان منثن کا چناؤ جہاں پر اپس تھے دیش چناؤی جن سوا میں سبھی آدھنی بجور کسان بھائی نوجوان ساتھی ماتائے بہنے و پتکار بندو میں سب سے پہلے اس چناؤی جن سوا میں آئے ہوئے کہ آپ سب کا بہت بہت دھنیواد اور آبھار پکٹ کرنا چاہتا ہوں جہاں گرمی ہے اور لگاتار تاپمان بڑھتا چاہا جا رہا ہے اور بورٹ ڈالنے کا سمیہ بھی اب کچھ بچا نہیں ہے راشتی اس طرح سے لے کر کے پردیس اس طرح کے سبی نیتا اور کافی دلوں کے ورز نیتا آپ کے بیچ میں بہت ساری باتیں اور اپنا پکس رکھ سکے ہیں اسی بیچ میں ہم سب لوگ آپ سے نبیدن اور اپیل کرنے آئے ہیں کہ انڈیا گڑھوندن کے پرتیاسی نوجوان ساتھی دیپک سینی جی کو اپنا ایک ایک بورٹ دے کر کے انہیں جتا کر کے لوگ سما میں پہلے کام کرنا ہے یہی اپیل میں آپ سب سے کرنے آیا ہے یہ چناؤ دو ہجار چوبیس کا دیش کا بسیز پسٹیوں میں چناؤ ہونے جا رہا ہے یہ ایسی پسٹیوں ہیں کہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو سمیدھان کے راستے پر دیش کو چلانا چاہتے ہیں دوسری طرف وہ طاقتیں دکھائی دے رہی ہیں جو سمیدھان سے دیئے ہوئے ادھکاروں کو ایک ایک کر کر کے ہم سے ادھکار چھیدے ہیں اور یہ لوگ سبہ کا چناؤ اپنے آپ میں الگ اس لیے ہے کہ یاد کیجئے ہم نے اور آپ نے کتابوں میں پڑھاؤ گا کہ ایک بار اس دھرٹی پر سمودر منتھن ہوا تھا اور سمودر منتھن کے بعد ایک طرف کون تھا دوسری طرف کون تھا آپ جانتے ہوں گے اس لیے اس بار جو دو ہزار چوبیس میں یہ سمودر منتھن ہونے جا رہا ہے ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو سمودر کی رکشہ کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو سمودر کی بھچک ہیں سمودر کو ختم کرنا چاہتے ہیں اگلی خبر لکھنو سے ہے جہاں نوٹوں کی گھڑی کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد بچاؤ میں اترے اسوالی ویدھائک محمد تاہیر خان تو انڈیا وائس کے سمودر داتا محمد آصف نے خاص پاتشیت کی ہے ان سے سنیے لوگ سبا پتیاسی بھیم نشات کا ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں ہوا اسوالی ویدھائک تاہیر خان کو نوٹوں کی گھڑی تھماتے دیکھ رہے ہیں ہلا کی تاہیر خان نے وہاں نوٹوں کی گھڑی نہیں پکڑی اس معاملے میں چناؤ آیوگ بھی پوری طرح سے ایکشن مون میں آ گیا ہے کاروائی کی بات کہہ رہا ہے نوٹوں کی گھڑی اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے اوٹ کے بعد میں نوٹ کیا ہے دیکھئے سوشت بنچت پچھا سماج کا ہے وہ اور بہت سیدھا آدمی ہے جیسے وہ اوپر سے ساف ہے جیسے اندر سے آتما سے بھی ساف ہے اور نہایت ہی راجنیتیک انسان نہیں اور اترا جہتا کوئی جھل کپٹ نہیں ہے تو ہجاروں کی بھیڑ تھی شنٹر کارے لے تھا اب ہجاروں کی بھیڑ میں کوئی آدمی پیسہ لا کے دیا اس کو اور اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور سوچا کہ ہمارے خاص ہے لا تاہر بھائی کو ہم پکڑا دے کیونکہ پانچ سے پانچ کارے لے اور اسی دن کھلنا تھا تو پانچ کو نہیں کھلا چار کھلا مگر کہیں پہ کوئی اس کا پیسہ خرچ نہیں ہوا تو مگر یہ سوچ کے تحت اس نے ہم کو پکڑا رہی کوشش کی مگر ہم نے دیشے بات کہا کہ نہیں دیکھو بھائیا اس کو آپ اپنے پاس رکھتے ہیں تو فوراں سمجھ گیا اپنے پاس پیسہ رکھا کتنا تھا کیا تھا یہ تو بھائی ہم جانکاری نہیں ہے مگر جو بھی اگر اس کا خرچہ ملد کاریاں نے خرچایا جو بھی تھا اس لوگوں نے ساجیس کیا کہ کھیل تھا کیا تھا اس ور جانے اللہ جانے مگر یہ کی کہنا وہ پیسہ جو بھی پیسہ تھا اس کو جو ہے اس کو ہم بارنی آیوگ سے جو سنگیان لیا ہے وہ ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ گریب ساتھ انصاف کرے گا اور وہ پیسہ جو ہے وہ اس کو اپنے خرچے میں جوڑ دے گا ہم نے ساتھ کہا ہے کہ اور بیان جانے ہوا ہے اس نے کہا رہا ہمیں کہ ہم نے خیت میں آسکتے ہیں اور وہ بارے ہیں کہیں نہ کہیں کھانے کی کوشش کیا ہے کہ وہاں مجھبوت ہے اب اب بات سنیے دیکھئے کہ سکھا ہوتا ہے سکھئے دو پہلے ہوتا ہے اور سمجھ سمجھ کی پھر اس کا سنس کیا کہنے گا آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہ بہت بھلا میں نے کہا اس سے اندر سے وہ اپس سے ساتھ اس سے اندر سے بھی ساتھ گریب وہ زوشت بنجیت سماج کا ہے اور سب کو لے کے چلے گا چلوک کی بکاس سکرپوری جلے گا وہ آواز کو ان کی آواز کو جنکہ کی آواز کو لوگ سبھا میں بہت مجبوتی کے ساتھ میں نے بھی لوگ سبھا میں مجبوتی کے ساتھ میں سانسة تا پانسہ ابھی جس کار سے موطر ہے چیل ہم بیٹھے تو یہ پھول سے یہ ایک پورس لائن میں بنا ہے ایک یہاں بنا پورس لائن میں بنا ہے اب ان کو جعلیبی بول ہے یہ پھول تھا ہی نہیں لوگ کہ وہ گھنٹے یہاں جان میں فسے نہیں تھے ہیں آپ لوگ کی نہیں بناد تو ہم نے پارلیمنٹ میں آواد جتا ہے یہ تب ہی پول بنا اور سلطان پور سے حالیہ بول 42 کے لیٹے پچیس اور تیس لاکھ ہستن دی اگر ایک گھر تھا پچاس خمبے کی جروتی وہاں بھی لائٹ دینے کے کام کیا ٹرانس فارمر دینے کے کام کیا اور سب نئے ٹرانس پر بھی لیا ہوا ہوا میں کوئی کام نہیں جا مجھے بلکل جس طرح سے دیم نشاط کا جو دیو وائرن ہوا اس پر سپائی سوڑی ودایق نے سپائی بھی دیا اور کہاں آئے کہ وہ چندے کا پیسہ تھا اور دیم نشاط ایک ایماندار پرچاسی ہے اور وہاں سلطان پوری لوگ سباچھت کا دکاز بھی کریں گے بلٹن میں رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے خبروں کا سلسلہ جاری ہے بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا سواگت ہے میرے ساتھ رکھ رنگے کے لیے خبر کی اور آپ کو بتا دیں کہ سنبھل میں بی جے پی کے پردیش ردھیکش چودری بھوپیند سنگھ نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ پردان منتری کی چار سو پار کے سنکلپ میں یو پی کی جنتہ بڑا سمرتھن دے گی تو وہیں اے آئی ایم آئی ایم اور پی ڈی ایم کی چناؤں میں انٹری پر انہوں نے کہا کہ سبھی کچھ چناؤں لڑنے کا عادیکار ہے ساتھی پریانکا گاندھی راہول گاندھی اور اکھلے شیادو پر بھی بی جے پی پردیش ادکش نے حملہ کی انڈیا گرمندن پر حملہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دوزار بائیس سے پریانکا گاندھی گائب ہیں دوزار انیس سے راہول گاندھی دکھ نہیں رہے اکھلے شیادو راہول گاندھی سے ان کی سرکاروں میں کی گئی گنڈا گرتی اور بھرسٹا چار اور عراجکتہ کا جنتہ حساب مانگ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی پچھلے دس برسوں کے جو مانے پردھان منتری جی کے نیترتب میں جو ہماری سرکار نے کام کیے ہیں ان کاموں کے اس ریپورٹ کارڈ کے آدھار پر ہم لگاتار جنتہ کے بیچ میں ہیں اور ہمارے سنگٹھن کی جو گتیبیدی ہیں سنگٹھن کے جو کام ہیں مددان کے انتیم دن تک جو کام ہیں ان کاموں کی روپ ریکھا بنا کر ہم پوری تیاری کے ساتھ مانے پردھان منتری جی کے نیترتب میں جنتہ کے بیچ میں ہیں اور مجھے بسواس ہے کہ اس بار مانے پردھان منتری جی کا جو سنکلپ ہے اب کی بار چار سو پار کا اتر پردیس کی مہان جنتہ اس میں اپنا بڑا سمجھ لوگ سبت چناف کو دیکھتے ہوئے راجستان میں ناغاؤر سیٹ سب سے ہارٹ سیٹ بن چکی ہے ناغاؤر سے بی جی پی پرتیاشی جوتی مردہ نے اپنے پرتیدوندی انڈیا گڑبندن کے پرتیاشی ہنمان بینیوال کو بڑا چنوٹی دے گیا جوتی مردہ نے لوگ سبت میں موجودگی کو لے کر کہا کہ اگر میری حاجری لوگ سبھا میں بینیوال سے کم ہوئی تو میں اپنا سر منوالوں گی نہیں تو ہنمان بینیوال کو اپنی داڑی اور موچ کٹوانی پڑے گی تو وہی حالی میں اپنے کچھناوی سبھا میں ہنمان بینیوال نے کہا تھا کہ میں کانگریس کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس سمیہ کانگریس پارٹی کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کانگریس کا دھپٹہ پہن کر بھاچکتہ پرچار کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو پانچی سے باہر نکالا جائے ایک ہنمان بینیوال کا کارکال انیس سے چوبیس ایسا کوئی دن نہیں ہوگا جب ہنمان بینیوال لوگ سبھا گھنگر نہیں بولا گریب ہو کریں کسانوں کے لیے دلیتوں کے لیے سرو سماج کے لیے ہر جاتی دھرم کے لیے اور رادستان کے اندر چاہیے گھٹنا گھٹی تو گئی دیش کے کسی بھی کونے کے اندر گھٹنا گھٹی تو گئی جب کسان اندر نے ہوا موڈی کی ستہ کو ٹھوکر مار کے دو ہی پارٹیاں سڑک بھائی تھی پنجاب کے اکالی اور رادستان کی راشتے لوگتان تک پارٹی ستہ چھوڑ کے سڑک بھائی اور موڈی کو جھکایا اگنی میر یو جناک اگر ویروت دیش میں کسی پارٹی نے جنڈے کے ساتھ کیا تو راشتے لوگتان تک پارٹی نے ہمارے چھوٹے بھائیوں کے لیے جب سینہ کو ٹھکے پر دے دیا اس کا ویروت لوگ سوا مکیا جنڈے کے ساتھ رادستان محاندل کیا ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ چھتیس قوم کو ساتھ لے کر کے چلیں گے اپنے شیطر میں وکاس کرنے کی بات کریں گے ایک ایسا حدمی جو کہتا ہے کہ مجھے جیتا کر کے بھیجو میں موڈی اور ہمشا کی چھاتی پر موں دل دوں گا تو پانچ سال جنتا تو کہا جائے گی آپ تو بیٹھ کے وہاں پہ گھٹی لگا کے بیٹھے ہوگے پردان منتری کی چھاتی پر موں دلوگے تو کام کیسے کروا ہوگے اپنے لوگوں کے جو آپ کو جیتا کر کے بھیجتے آپ کی جمعہ داری ہے کہ ان کا بھلا ہو چاہے آپ کا اس کے انر کو نقصان بھی ہو رہا پھر بھی اپنے لوگوں کا بھلا ہو ایسے رادنیتی کرنی چاہیے ووٹ وہی گنتی میں آئے گا جس کے اوپر بٹن دب جائے گا ایک ٹیم بول جائے گی ایک ٹیم بولائے دو رانکی تو ٹیم میں بولائے دیوں پچھے پھر تو ایم ایرہ ٹھاپن لوگ سوہ سیٹ پر بھاچفہ پرتیاشری عرون گوویل ایک مہلا کے گھر ووٹ مانگنے پہنچے تو مہلا نے دوار پر پہلے گوویل کی آرتی اتاری مہلا نے کہا کہ آج شبری کے گھر رام آگے مہلا نے گوویل کو تلک لگایا سواغت مالا دی اور آرتی اتاری جس کے بعد انہوں نے برم پوری علاقے میں دریت پریوار میں کے گھر بھوجن کیا بہت سمبان ملا ہے بہت پیار ملا ہے بہت آدھر ملا بہت اتصاہ دیکھنے کو ملا ہے چناؤ کے پرتی میرے پتی مودی جی کے پرتی بہت اتصاہ ہے بہت زیادہ ملا ہے بہت زیادہ پیار اس پیار کے لیے سمبان کے لیے میں انہوں کا دھنیواد کرنا چاہوں گا جو انہوں نے سواکت کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس کی چناؤں ہماری دیش کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے سب ہی لوگ ووٹ کریں ہنڈیٹ پرسنٹ ووٹ کریں خبر رائی وریلی سے ہے جہاں لوگ سبا سیٹ سے پہلے پرتیاشی کی گھوشنا کی گئی آپ کو بتا دیں کہ OIC کے ایک گھٹ بندن والی پلیوی پٹیل کی پی ڈی ایم نے حافظ محمد موبین کو پرتیاشی بنایا پی ڈی ایم نے آج ساتھ لوگ سبا سیٹوں پر اپنے پرتیاشی ہوتا ہے ایک طرف سماجوادی پارٹی دوہ جار چوبیس لوگ سبا چناؤں کو جیتنے کے لیے کڑی محنت کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے تو وہیں دوسری طرف سماجوادی کھیمے میں گھٹ باجی دیکھنے کو مل رہی مینپوری میں مولائم سنگھ یوٹھ بریگیٹ کے کئی پدادکاریوں نے اپنے پت سے ساموہیک استیفہ دے دیا ہے استیفے کے بعد یوٹھ بریگیٹ کے جلہ ادھیکش اور پردیش سچیو نے پریس کانفرنس کر کہا کہ مینپوری میں ان کی ٹیمز میں زیادہ تر مسلم سماج کے لوگ جڑے ہوئے ہیں سفہ مینپوری میں آپسی کلہ سے جوج رہی ہے جس کے چلتے پارٹی کے اچھے پدادکاریوں سے ملنے نہیں دیا جاتا ہے تو وہیں ووٹ دینے کے باوجود بھی مسلم سماج کا ساتھ نہیں دیا جاتا ہے وہ لیٹر دیکھئے سممان کے لیے دیا گیا تھا اب پورو بیدھائک اور جلادیت جو ہیں وہ مانیے سانسد جی کو گمراہ کر رہے ہیں اور گمراہ کرنے کے باوجود ہم مسلمان ہماری ٹیم پوری بوٹ بھی دے رہی ہے اور بہت سنگرز بھی کر رہی ہے مقدمے بھی جہل رہی ہے اس کے باوجود بھی ہم لوگوں کے مانیے ڈیمپل لیادب جی آئیں ہماری ٹیم کے یہاں پہ آ جاتی تھوڑا سا ہم لوگوں کا منول برتا کیونکہ مقدمے بھی ہم جہل رہے ہیں اور دیکھیں آپ بھوگاؤں میں ابھی ابھی کلپرسوں شاید ادھاٹن ہوا تھا اور ادھاٹن ہونے کے بعد اتنا دائکت انہیں جلادیت جی کا نہیں بنتا تھا کسی ایک مسلمان کو کھڑا کر لیتی اور کتنی گمی ہوئی یہاں پر گمی کے بعد پور بیدائے کسی بھی مسلمان کے یہاں پہ مان یا ڈیمپل یادب جی کو لے جانا ہی سکتے ہیں ہم لوگ بوٹ پورا مسلمانوں سے دوری کیوں کیوں کیا کرنا ہے مسلمانوں سے دوری نہیں ہے سماجبادی پارٹی کی کوئی مسلمانوں سے دوری نہیں ہے یہاں کے نیتا چند جو ہیں جو وہ گمراہ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں بوٹ ملتا آتا ہے ہم لوگ پروگرام ان لوگوں کے یہاں لگوانے سے کیا پہجا ہم لوگ بوٹ تو دیتے ہی ہیں ایسا نہیں ہم لوگ سنگرز کر رہے ہیں تو ہم لوگوں کو سممان بھی ملنا چاہیے میں نے ستیفہ اس لیے دیا ہے کہ اس ٹیمپل یادب جی سانسا تیج پتا بھی یادب جی سادر بھیکت راج کمار یادب جی آلوک منتری جی یہ پورے جگہ پہ گئے آگر روٹ میں بھی گئے کچھ جگہوں پہ گئے جس پہ دوسو میٹر کی دوری پہ میرا بھی گھر تا جیساں رائکہ بھی گھر تا کیا انہوں نے ہمارے گھر پہ آنا اچھا نہیں سمجھا تو کس طریقے کی ناراجگی ہے اس طریقے کی ناراجگی ہے کیونکہ میری ٹیم جو ڈھائی سو بند ہوگی ہے اس میں کچھ سماجبادی لوگ ہماری ٹیم کو توڑ لگی کوشش کر رہے ہیں جو پیسوں کا لالچ دیتے ہیں کہ آپ سانو کان کو چھوڑ دیجئے آپ میری ٹیم میں آ جائیے کون لوگ ہیں جن میں نام تو نہیں کھل سکتا ہوں میکر سماجبادی ناراجگی تو میری انہی لوگوں سے ہے سماجبادی جیسے جلاجیک جی ہے بیجائک جی ہے جب ان کا کاری کرم لگتا ہے تو یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اور بھی محلے ہیں بلوچن میں فیلال ابھی کے لئے پس اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کو دیکھنے کے لئے دیکھتے ہیں انڈیا ووئیس نمسکر